آج بھی جو انسان اولیاء اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یا ان کی بے عدبی کرتے ہیں یا ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں وہ یہی سمجھ لیں کہ وہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ڈاٹ صاحب یہ ارشاد فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے علم ناشرح لاکسد رکھ کہ کیا اے محبوب ہم نے آپ کی شہر صدر نہیں فرمائی تو جب وہ نور مل جاتا ہے انسان کو تو سرکار کو اگر دیکھیں تو اونٹ سجدے کر رہے ہیں بے شک ایسے ہی ہے بکریاں سجدے کر رہی ہیں اس درہ بکر کی روایت ہے درخت پتھر جھک رہے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ظاہرہ جب وہ عدب کر رہے ہیں جھک رہے ہیں تو پہچان کے کر رہے ہیں تو انسان کو یہ پہچان کیوں نہیں میسر ہوتی یہ ایسے لوگوں کے درپے ہو جاتا ہے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے مخالفت پہ اتر آتا ہے کیا وجہ دیکھتے ہیں بڑی بات اللہ تعالیٰ جلہ مجدوہ کریم نے اس ساری کائنات میں ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جو اگر عظمت کے سٹیج پر آئے تو یہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے مسجود ملائکہ بن جاتا ہے اور اگر یہ تنزلی کی طرف جائے تو پھر یہ جانتروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں اللہ تعالیٰ نے یہ کٹیگری ہمیں بتا دی ہے حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے بندہ پڑ قرآن رہا ہے مگر گمراہ ہو رہا ہے مگر دوسری طرف وہ بندہ جو پڑ قرآن رہا ہے اس کے دل میں اس کا نور اتر رہا ہے اور اس کے لب و لہجے سے اس کے کردار اور سوچ سے قرآن پاک کا ہدایت ملنا نظر آ رہا ہے تو حضرت انسان میں دراصل یہ کوالٹی تھی محسوس کرنے کی اور جو کہ باقی مخلوقات میں وہ والی یا اس لیول کی نہیں ہے جو حضرت انسان میں ہے حضرت انسان وہ ہے کہ یہ نیکی بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے یہ گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی توبہ کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کی عظمت تھی مگر ہوا یہ کہ انسان اکثر جو ہے وہ سرکشی کی طرف چلا گیا اور اکثر انسان جلد بازی کی طرف چلا گیا گمراہی کی طرف اور نفس کے تابع ہونے کی طرف اور سر اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اولیاء سے جو اللہ کے دوست ہیں جہاں سے اس قرآن ملنی ہے ہدایت ملنی ہے ان سے دور ہو گیا ہے بلکل ایسی ہی بات ہے یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ کی جملہ میرا ہے جو ماشاءاللہ آپ کی زبان سے اللہ نے جاری فرمایا ہے یہ تو قرآن میں ہے اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں بلکل ایسی ہے تو جس کی اللہ نے فرمائی ہے اس سے تم باہر بھاگ رہے دور جا رہے بڑی عجیب بات ہے تو اپنی ہدایت کا تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس نے دی بھی ہے کی نہیں ہے شرح صدر ہوگی تو تجھے سمجھ آجے گی کہ دی ہے اگر نہیں ہے تو قرآن کہتے ہیں کہ تُو ہدایت پر ہی نہیں ہے صحیح بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی دھیر ساری مثالیں ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں لوگ ان کے خلاف ہوئے ہیں فارکزمپل حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی ہیں آلِ رسول ہیں آلِ بیعت سے ہیں مگر ان کے ساتھ دشمنی کا عالم آپ خود دیکھ لیں تو یہ انسانوں کو کیا ہو گیا تھا حتیٰ کہ میدانِ کربلا میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں میں نوازِ رسول باوجود ان کے دل کا حسد اور ان کی شیطان کے تابع ہو کر جو عداوت ہے اس نے مجبور انہیں کر دیا حتیٰ کہ ان کے چھے ماہ کے ننے علیہ السغر کو بھی انہیں شہید کیا لہذا آج بھی جو انسان اولیاء اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یا ان کی بے عدبی کرتے ہیں یا ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں وہ یہی سمجھ لیں کہ وہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا